یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج اسلام آباد نے جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق میگا منی لانڈرنگ کیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رینوان اور سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریاد تالپور کے جسمانی ریوانڈ میں توسیح کر دی اعتصاب عدالت اسلام آباد میں میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران سابق صدر اور پیپلز پارٹی کی شریک چیرمین آصف علی زرداری اور ان کی بین فریاد تالپور کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ملزمان کی حاضری لگائی گئی سندھ کے شہر سکھر میں لا پتہ ہونے والے بچوں کی دریائے سندھ میں تلاش کے لیے رسکیو آپریشن آج بھی جاری ہے جیپٹی کمیشنر سکھر کے مطابق دو روز قبل لا پتہ ہونے والے تین سکے بھائیوں سے میں چھ بچوں کو دریائے سندھ میں تلاش کیا جا رہا ہے جس کے لیے زلائے انتظامی کے جانب سے دوسرے روز بھی دریائے سندھ میں رسکیو آپریشن شروع کیا گیا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ وزیر آزم عمران خان امریکہ میں پاکستانیوں کو یہ بھی بتاتے کہ ملک کو آئی ایم ایف کے سپرد کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم اورنگزیب اپنے بیان میں وزیر آزم عمران خان کے امریکی داروحل حکومت واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے کیے گئے خطاب کو حدف تنقید بنایا ہے وزیر آزم عمران خان کا تین دو دہ سلکاری دورہ امریکہ کے دوران واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب دنیا اے ٹویچر کا نمبر ون ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان کے ٹویٹر ٹرینڈ پینل پر نظر دوڑائیں تو پاکستان میں ٹوپ ٹین میں سے نائن ٹرینڈز وزیر آزم عمران خان کے جلسے اور دورہ امریکہ کے نام ہو گئے اندرونے سندھ مورو کے قریب روڈی کنال میں سہلابی ریلے کی وجہ سے بننے والے سو فٹ چوڑے شگاپ کے بعد پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں اس انسلے میں میکمہ آپاشی کے ساتھ مل کر بھاری مشنری کے ذریعے کنال کی مرمت اور سہلابی پانی کو سیم نالے میں منتقل کرنے کا کام جاری ہے گلگت ائرپورٹ پر پی آئی اے کا تیارہ رنوے سے اترنے کے واقعے میں تیارے کو پہنچنے والے نقصان کی حتمی رپورٹ پی آئی اے کے انجینئرز تیار کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ سی ایو ائر مارشل ارشد ملک کو ایک ہفتے میں پیش کی جائے گی پی آئی اے کے انجینئرز نے گزیسے سام تیارے کا معاینہ بھی کیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی موسیقی موسیقی